اللہ علیہ وسلم گنر اور گنستان شانہ ہے اس کے علاوہ پشاور میں بھی پشاہیڈو بستیں وہ قدیم زمانوں سے یہاں پر آبار ہے ایک دیوئی سلسلہ ہے کہ حجرت کا سلسلہ ہے اسے ہوں کے آنے کے بعد شروع ہوا اس سے کہیں برس ہا برس پہلے یہاں پر وہ لوگ آ کر آبار ہو چکے ہیں پشاور کے علاقے نانچ لالی دعا اور اسی طرح نتیہ میں اور سب سے اہم بات جو ہے وہ پشاہیڈو جو ہے دنستان اور اس کے علاوہ چتھاری میں شکلی کے علاقے میں رہ کے لئے وہاں پر پیانے پاکستان کی حجرت میں پشاہیڈ زبان بولی جاتی ہے اور اس کے علاوہ پشاہیڈو لاہور میں بہت زیادہ بستے میں اور وہاں پر بہت زیادہ سروں کی تابعیدنی خاندان وہاں پر موجود ہیں تقریباً پاکستان بننے سے پیرے کی وہاں پر موجود ہیں اور وہاں پر سرکاری طور پر بھی مکانے بزانے میں بھی ان کا بلکہ ہے وہاں پر رہتے ہیں پارڈی گیت میں اور داکہ کا بات ہے آس پاس ان علاقوں میں بولو رہتے ہیں پشاہیڈو یہ ایک قدیب زبان ہے جو کہ ہینڈ یورپی ایک گروپ کا نام ہے پشاہیڈو اور یہ لکھنے والے اور زبان پر کام کرنے والے یہ سب جو جاتے ہیں کہ پشاہیڈو مضبوط جاتا ہے زبانوں میں جن کے شاہد میں جو ہے وہ دردی زبانیں ہیں اور وہ دردی زبانیں پاکستان کے شمعان مشرق میں ہیں اور افغانستان کے شمعان مشرق کی طرف ہندو پشکی پاڑوں کے آس پاس جو ہے یہ زبانیں پوری جاتے ہیں اور ان سب زبانوں کی ماں یا نانی جو ہے وہ پشاہیڈو اور اس بات کا سبب بہت سے پروفیسرز حضرات میں جنہوں نے زبانوں کے کام کیا ہے چاہے وہ غیبن کی ہے اور چاہے وہ اندروں نے پاکستان اور فارسطان میں پر ایک سبب کام کیا ہے وہ سب لوگ اچھا اچھا جاتا صاحب کی فرمودات کے مطابق میں نے وہ کالا میں بھولا لکھا ہے وہ تقریباً بیس سبوں پر مجتمع ہے اس کا ملازم میں نے تین سبوں میں لکھا تھا پھر بھی وہ اپنی کمل ہو سکا صرف یہ میں تعداد جو ہے جاکر صاحب کی فرمودات کے مطابق یہ بتاتا ہوں کہ ایک سربے ہوا ہے وارڈ فونڈیشن کی نام سے ایک غیب سرکاری ایڈیو ہے انہوں نے سربے کیا کہ افرانستان میں ان کی تعداد جو ہے پشاہیڈورنے والوں کی وہ ساتھ انسا دائیں اور میں تخدیب کے مطابق پشاہیڈورنے والے افرانستان کے اندر جو ہے وہ سات لاکھ کے طریقے اور اس زبان پر کچھ نتوس تھوڑا سا کام بھی ہوا ہے اور وہ میسٹر پریسن نے جس نے اپنی کتاب نیمو سرک سربے آف انڈیا میں جن نو میں اس کا ذکر دیا اسی طرح میسٹر مور پریسن نے اینگو ایرانی ایڈیو اپنی کتاب کے تیسری جد میں ذکر کیا ہے اور دوسرے طرح پاکستان میں سب سے زیادہ پروفیسر پشاہیڈورنے والے زبانوں پر کام کیا ہے اس نے پر بھی کہ میری سب یہاں پر آئے پر پروفیسر افراد لکاری بھی تھا شائر اور عدیوں سے یہ ریقویسٹ اور تخلاص کریں کہ وہ آئیں پشاہیڈ کے اندر تحقیق کریں ریسرچ کریں اس کو مطالع کریں تاکہ کہ انگلو کہ یہ پشاہیڈ Darkness کا آپ کو ایک بڑا اطماز ملے گا اس میں اور اس کے بعد تو ہے میں آپ کے ساتھ میں طولہ سا نمونہ پیش کرتا ہوں میں کیار کیا کہیں گے تو نہیں آئے تھا لیکن فاموری صاحب وقت میں پاس کتابیں موجود ہیں کچھ نہ پیش آخر میں ایک پشائی کا نمونہ آپ کے ساتھ میں پیش کرتا ہوں میں کس طرم میں اریئے کے میں کس طرم میں اریئے کے سوائے و بیگا میں نکم میں کس طرم میں اریئے کے سوائے و بیگا میں نکم اگوشمارشی دنہ میں اگوشمارشی دنہ میں چوہے کے آدم اس کا تخجمہ یہ ہوگا کہ صبح اور شاہد میں تمہیں اصیرت کرتا ہوں تو کب سنتی ہے اس لیے کہ پیرے دماغ میں خمار کا فطور سوا ہے و مانے نا انگر بنا